اچھا جی تو سبھی لوگ تقریبا تقریبا آگئے ہیں باقی جو دوست رہ گئے وہ بھی آ جائیں گے آج کا جو ہمارا سیکشن ہے اور آج کا جو ہمارا کلاس ہے آج کا جو ٹاپک ہے ہم بات کریں گے سم جیکٹ پر میموری کارڈ جیکٹ پر کہ موبائل فون میں سم جیکٹ اور میموری کارڈ جیکٹ کس طریقے سے کام کرتا ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ اسی سلسلے میں ہے ٹھیک ہے جی اس میں چھوٹے سے چھوٹا فون یعنی کیپیٹ پون سے لے کے ایڈوانس تک آج کل کے جتنے بھی پون چل رہے ان سبھی کے سیکشن کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے جی سو سٹارٹ کر لیتے ہیں اچھا جی ایک چیز تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سم کارڈ جو ہے جب سے موبائل فون میں سم کارڈ لگنا شروع ہوا ہے مطلب جی اسم سٹارٹ ہوا ہے اور جب سے موبائل فون میں سم لگنا شروع ہوا ہے تب سے لے کے آج تک سم جیکٹ میں یا سم کے پوائنٹوں میں یا پھر سم میں کچھ بھی تبدیلی نہیں آئی ہے ہاں بیچ میں کچھ چیزیں اس میں چینج ہوئی جیسے کہ پہلے کے زمانے میں نوکیا کے جو فون تھے اس میں سم جیکٹ کے لیے اپنی ایک آئی سی لگتی تھی لیکن باقی اس میں کچھ بھی چینج نہیں ہوا ہے سم وہی چیز ہے سم طریقہ اکار ہے چاہے سم کارڈ جو ہے نا کسی سادہ نوکیا کے پون میں لگا ہو چاہے سم کارڈ آپ کا کسی آئی فون میں لگا ہو چاہے پھر سمسنگ یا پھر کسی اور انڈروائیڈ میں لگا ہو تو سب کا جو طریقہ اکار ہے وہ سیم ہی ہے اچھا جی تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ غور کر لینا چاہیے آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ کہی پر بھی جاؤ تو سم کارڈ جو ہے وہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے ویسا نہیں ہے کہ کسی ملک میں سم کارڈ ایک سا ہے کسی دوسرے ملک میں جو نا دوسرا ہے یا پھر جو نا آپ یہاں پر ہو تو جیس کا کوئی اور زون کا کوئی اور اور کپنی کا اور اور سم کارڈ ہے نہیں سم وہی سم کارڈ ہوتا ہے صرف آپریٹر بدل جاتے ہیں ٹھیک ہے جی صرف آپریٹر بدل جاتے ہیں باقی جو ہے وہ سم کارڈ اسی طریقے سے ہے اور اسی طریقے سے کام کرتا ہے سم کارڈ ٹھیک ہے جی کسی کا مائک آن ہے تو اپنے مائک کو میوٹ کیجئے تو سم کارڈ جو ہے اگر آپ لوگ دیکھو گے کوئی بھی سم کارڈ ہو دنیا کی کوئی بھی کپنی ہو اور کوئی بھی سم کارڈ ہو تو سم کارڈ میں آپ کو چھے پوائنٹ ملے گی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کا ایک پوائنٹ یہ ہے اس کا دوسرا پوائنٹ یہ پوری جگہ اس کا ایک ہی پوائنٹ ہے یہ ہے اس کا تیسرا فوائنٹ یہ ہے اس کا چوتا فوائنٹ یہ ہے اس کا پانچوا فوائنٹ اور یہ ہے اس کا چٹا فوائنٹ تو ابھی اگر آپ لوگ کہیں پر بھی جاؤ کوئی بھی سم اٹھاؤ اور اس کو اُلٹا کر کے دیکھ لو اس میں یہ چھے فوائنٹیں ہی آپ کو ملے گی تو اسی وجہ سے جو سم کارٹ کا سیکشن ہے وہ آج تک تبدیل نہیں ہوا ہے اس میں کچھ بھی چینجنگ نہیں آیا ہے جب سے سم کارٹ کی سیکشن شروع ہوئی ہے تب سے آج تک سم کارٹ اسی طریقے کا ہے اور اس کے پوائنٹ وہی پوائنٹ ہے ہاں کپنیاں کچھ ایسا کرتی ہے کہ کچھ میں بڑا فون سم کارٹ لگتا ہے کسی میں چھوٹا لگتا ہے یا پھر کسی میں دو سم کارٹ لگتے ہیں تین اور چار والے چائنہ کے اگر کیپیٹ پون آپ لوگ دیکھو گے تو ایک پون میں چار چار سمیں لگتی ہے ٹھیک ہے جی تو چار سم والا بھی پون ہوتا ہے صرف سم کارٹ کی سلوٹ کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے حالانکہ اس کے پوائنٹوں میں کچھ کمی یا زیادہ نہیں ہو سکتی اگر زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو کسی سم جیکٹ میں دس بارہ پوائنٹ بھی چاہے دیکھنوں کو ملے ویسے ہوتے نہیں آٹھ پوائنٹ زیادہ سے زیادہ ہوتے لیکن اس میں بھی یہ دو پوائنٹ کام کے نہیں ہوتے تو ہمارے کام کے جو پوائنٹ ہے وہ چھے ہی پوائنٹ ہمارے کام کے ہوں گے تو یہ چھے فنوں والا ایک سم ہے ابھی اس کی جو سم کارٹ کی جو فوائنٹ ہے وہ کس طریقے سے ہوں گے اور وہ کیسے ہم اس کو ایڈنٹی فائی کریں گے اور اس پر کام کریں گے اچھا جی یہاں پر ایک چیز آپ لوگوں کو بتاتا چلوں اگر آج کے کلاس پر آپ لوگوں نے تھوڑا سا غور کیا اور تھوڑا سا فوکس کیا تو یاد رکھیے آپ کسی بھی پون میں کسی بھی سم جیکٹ کو پٹ کر سکتے ہو سپیشلی ہمارے پاکستان میں یہاں پر ایک دوکوما کے فون بہت زیادہ آ رہے ہیں جس کے سم جیکٹ مارکٹ میں اویلیبل نہیں ہے لیکن اگر آپ لوگ ان کے فوائنٹوں کو جان لوگے کہ یہ پلانہ فوائنٹ ہے تو آپ اس میں کسی بھی سم کارٹ کو یعنی کسی بھی سم کے ٹرے کو پٹ کر سکتے ہیں ٹرے نہیں سوری جیکٹ کو پٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی فون آ جائے اور فون میں جو نا سم جیکٹ خراب ہوئی ہو اور آپ اس کی جگہ کوئی اور سم جیکٹ لگانا چاہتے ہو تو آپ لگا سکتے ہو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کسٹمر کو ریٹرن کروگے اور آپ کہوگے کہ یہ میرے پاس نہیں ہوتا یا یہ نہیں ہوگا ٹھیک تو اس طریقے کا نہیں ہوگا ٹھیک تو سم کارٹ تو آپ لوگوں نے جان لیا کہ سم کارٹ میں ٹوٹل چے پوائنٹ ہوتے ہیں یہ تو سب کو کلیر ہے نا جی سر کبھی آ رہا ہے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں سم جیکٹ یہاں پہ میں نے کچھ جیکٹ لیئے ہوئی ہے جو کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ میں نے نوکیا کا جو ایک سم جیکٹ ہے یہ لیا ہوا ہے اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 1,2,3,4,5,6,6,7,8 یہاں پر میں نے ایک اور سم جیکٹ لیا ہوا ہے جو کہ یہ بھی ایک کمپنی کا ہے سم جیکٹ ہے لیکن اگر آپ لوگ اس میں دیکھ سکتے ہیں 1,2,3,4,5,6,7,8 یعنی اس میں آٹھ بول ہے لیکن اس میں یہ سم کا نشان آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اس سائٹ پر ہے تو مطلب اس سائٹ کے 6 پوائنٹ کام کے ہوں گے یہ 2 پوائنٹ کسی کام کے نہیں ہوگے اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا سم کارڈ آ جائی ہے مطلب کوئی بھی فون سوری آ جائے اور اس میں اس طریقے کا یا پھر کوئی بھی ہو لازمی نہیں ہے کہ اس طریقے کا ہو لیکن اگر آٹھ پوائنٹ والا اس میں جو ایکٹ لگا ہوا ہے تو آپ لوگ دیکھ لیجئے سب سے پہلے کہ اس کا جو سم کا نشان ہے وہ کس سائٹ پر ہے سب کو دیکھ رہے ہیں نا اس سائٹ پر یہاں پر یہ جی سر دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ کنفرم کرنا ہے کہ یہ فون سوری آ جائے کس طرف بنا ہوئے تو جس طرف فون سوری آ جائے بنا ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سائٹ کے 6 والے فون سوری آ جائے کام کر رہے ہیں ایک اور سم جیکٹ میں نے یہاں پر لیا ہوا ہے اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس میں جو ہے نا دو سم اور ایک میموری کارڈ لگتا ہے یعنی جو آج کل کے نارمل سب سے زیادہ یوز میں آتا ہے نا یہ یہی سم جیکٹ ہے اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو یہی سم جیکٹ ہے اس میں دو سم اور ایک میموری کارڈ لگتا ہے تو آج کل کے جو فون آ رہا ہے جو کہ انپین ایکس ٹیک نو وغیرہ یا پھر ہواوے میں ہے یا کوئی اور کمپنی ہے کچھ بھی ہے تو اس میں آج کل سب سے زیادہ دیکھنے کو یہی سم کارڈ ملتا ہے جو کہ ایک ہی سم جیکٹ میں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک میموری کارڈ جیکٹ اور دو سم کارڈ جیکٹ تو یہ ایک ہی جیکٹ میں ہوتے ہیں یہاں پر ویسے میں نے ایک اور بھی لیا ہوا ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر میں نے ایک اور لیا ہوا ہے اس کی جو شیپ ہے یہ توڑا سا الگ ہے اور اس کی شیپ الگ ہے لیکن اگر آپ لوگ غور کرو تو اس میں بھی 1,2,3,4,5,6,6 پن والا ہے یہاں پر بھی غور کرو تو 1,2,3,4,5,6,6 پن والا ہے یہ صرف ایک آٹھ پن والا میں نے جان بوچ کر لیا تھا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سم کارڈ جو ہے اس کے جو چھ پوائنٹ ہے اس کے کیا کیا نام ہوتے اور یہ کس کام کے لیے یوز ہوتے ٹھیک ہے جی یہاں پر آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ سم کارڈ کی جو پہلے میں نے آپ لوگوں کو جیسے بتایا کہ نوکیا کے جو کچھ پون آتے تھے اس میں سم کے لیے الگ سی ایک آئی سی لگتی تھی لیکن آج کل وہ چیز نہیں ہے تو اس وجہ سے اس زمانے میں سم کارڈ کا یعنی انزرٹ سم کا فرابلم بہت زیادہ آتا تھا لیکن آج کل انزرٹ سم کا فرابلم فون آئیں گے دس فون آئیں گے تو دس میں سے جو ہے نا اگر وہ سم کے مطلب ریلیٹڈ پرابلم ہے تو نو میں سے تو وہ پرابلم جیکٹ کا ہوگا یعنی زیادہ تار اس کا جو یہ جیکٹ ہے یہی خراب ہوتا ہے پوائنٹ جو ہے اس کے خراب نہیں ہوتے لیکن ایک دو ایسے کیسز آ جاتے ہیں جس میں سے جو نا وائٹر ڈیمیج فون ہو یا پھر کسی نے پہلے سے کام کیا ہو اور اس کے پوائنٹ خراب ہوئے ہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی لائن بریک ہو تو اس وجہ سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک سم کارڈ کے فوائنٹ کے نام کیا کیا ہوتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں اور یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر ہمارے پاس کوئی ایسا فون آ جائے جس کا سم جیکٹ ٹھیک ہے لیکن وہ پھر بھی انزرٹ سم ہے یا نو سم کارڈ ہے تو اس کو ہم کیسے چک کریں گے اور اس کو کیسے ریپیئر کریں گے ٹھیک ہے جی اس کے فوائنٹوں کو تو یہاں پر میں نے ایک سم جیکٹ بنایا ہوا ہے جو کہ چھ پوائنٹ کا ہے 1,2,3,4,5,6 ٹھیک ہے جی ابھی آپ لوگوں نے جو غور کرنا ہے وہ اس کے فوائنٹوں پر کرنا ہے کہ اس کے فوائنٹ کے کیا کیا نام ہے اور کس طریقے سے پھر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہاں پر یہ جو پہلا والا فوائنٹ ہوتا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کو کہتے ہیں VDD sim 1.8 ult سے لے کے 3 ult تک آپ لوگوں کو اس پوائنٹ پر مل سکتا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ hot testing میں اس کو چک کرو گے یعنی ultage کے mood میں اگر آپ اس کو چک کرو گے تو 1.8 ult سے لے کے 3 ult تک آپ کو اس پوائنٹ پر مل سکتا ہے باقی کسی بھی پوائنٹ پر آپ کو ultage نہیں ملے گا ٹھیک اوکے اور اگر آپ لوگ cool testing میں چک کرو گے تو 300 سے لے کے 800 کے بیچ میں یہاں پر آپ کو سب ہی پوائنٹ اوپر connectivity ملے گی کن کن پوائنٹ پر میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی اگر اس پوائنٹ پر بھی آپ لوگ چک کرو گے تو 300 سے لے کے 800 تک آپ کو reading مل سکتی ہے divert mood میں اس کی اگر آپ لوگ testing کرو گے اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہوتا ہے جو کہ VDD کے pass والا ہی پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو کہتے ہے sim کا reset پوائنٹ ٹھیک ہے جی یہ reset پوائنٹ ہے اور یہ پوائنٹ سیدھا آپ کے cpu سے آتا ہے ٹھیک ہے جی یہ 1.8 والا voltage والا point ہے نا یہ آپ کے power ic میں سے آتا ہے لیکن یہ والا جو point ہے نا جو reset کا point ہے sim کا یہ آپ کو سیدھا آپ کو کہا سے ملے گا یہ آپ کو ملے گا cpu میں سے ہو کی جی اس کے بعد next جو point ہے اس point کو کہتے sim clk یعنی clock کی point ہے ٹھیک ہے جی یہ clock کی point ہے اور یہ بھی سیدھا cpu میں سے ہی آتا ہے ٹھیک ہے اس point پر آگر آ باؤ صاحب آپ ابھی join ہو گئے اپنے mic کو mute کی جی اور class کو سنی اپنے class کو تو اپنے mic کو تھوڑا سا mute کی جی شہیر صاحب جی تو اس کا جو point ہے یہ point اس کو کہتے c l k یعنی clock کی point ہے اور یہ point جو ہے یہ سیدھا cpu کی طرف سے آتا ہے اور اس point پہ اگر آپ cool testing میں check کروگے یعنی multimeter کو divert mood پر sit کروگے اور اس point پر check کروگے تو آپ کو 300 سے 800 تک یعنی 300 سے 800 تک کا reading ملے گا